جیران ٹھاکر نے کہا کہ چناؤں کے بعد سبھی سمی کرنوں کے ساتھ ساتھ ودائکوں کی پرفارمنس کے آدھار پر خالی ہونے والے منتری پت کو بھرا جائے گا انہوں نے کہا کہ منتریوں کی پرفارمنس کے آدھار پر منتری منڈل میں ری شفلنگ بھی ہو سکتی ہے مکہ منتری نورپور میں پترکاروں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ چناؤں میں ودائکوں تتہا منتریوں کی پرفارمنس کا پیرامیٹر دیکھنے کے بعد سرکار سوتانتر ہوگی کی منتری منڈل کیسا ہوگا اور کون کون سے ویدھائک شامل کیا جائیں گے نورپور میں پترکاروں کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے مکھے منتری جہرام تھاکر نے کہا کہ چناؤں کے بعد سبھی سمی کرنوں کے ساتھ ساتھ ویدھائکوں کی پرفارمنس کے آدھار پر خالی ہونے والے منتری پت کو بھرا جائے گا انہوں نے کہا کہ منتریوں کی پرفارمنس کے آدھار پر منتری منڈل کو ری شفل بھی کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ چناؤں میں ویدھائکوں تحت منتریوں کی پرفارمنس کا پیرامیٹر دیکھنے کے بعد سرکار سوتانتر ہوگی کی منتری منڈل کیسا ہوگا کون ویدھائک شامل ہوگا سر چناؤں کے بعد دو منتری آپ کے نکل جائیں گے تو جو پرفارمنس ہوگی ویدھائکوں کی اس کے حساب سے آپ آگے کی منتری کے لیے سوچیں گے جاتی بات ہو شیطر بات حابی رہے گا دور آپ سرکار کے لیے لیکن آگے کی باتیں بہت زیادہ کہیں کہ کئی نہیں جاتی ہے لیکن اس کے بعد جو بھی نشیت روپ سے چناؤں ہے چناؤں میں یہ پیرامیٹرز نشیت روپ سے رہتے ہیں کہ پرفارمنس کی کیا رہی ہے کس نے کیا گھونکا نہیں بھائی ہے کس نے کتنا کام کیا ہے یہ بہت بڑے ایک پیرامیٹر دیتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کے سب ہمارے ساتھ ہی کام میں لگے ہیں ڈٹکر کے لگے ہیں اور ہم نے سب کو تارگیٹس دیے ہیں اس تارگیٹس کو پورا کریں ستہ جی جدی کسی منتری کی پرفارمنس کم ہوئی تو کیا جیہرام سرکار کی پرکار سے چاہتے ہیں لیکن اب سارے بھی شہر پھلے ہیں نشیت روپ سے سرکار کے اندر میں بڑھنے کے پششات اور یہ ماچل پہ دیش پہیں گی جو جو جوگ سب کے تناب پر نام آنے کے بعد ہم سوتانتر ہوں گے جیہرام تھاکو نے پورا مکھے منتری ویر بھدر سنگھ کے بیان جس میں انہوں نے جیہرام تجربہ لے رہے ہیں پر پرتکریہ دیتے ہوئے کہا کہ پورا مکھے منتری پردیش کے بزرگ نیتا ہیں ان کا سممان کرتے ہیں جیہرام نے کہا کہ ان کو بائیس سال راججنتی میں ہو گئے ہیں اس دوران پارٹی کا پردیش ادھیکس بھی رہ چکے ہیں منتری بھی رہے ہیں اور پانچ بار ویدھائک رہے ہیں تضربہ بیانبازی سے نہیں بلکہ کام سے آتا ہے آتا ہے ان چناؤوں میں سرکار کا کام پردیش کی چاروں سیٹیں جتانا ہے جیہرام تھاکر نے کہا کہ پردیش میں کانگریس کی سٹیتی ناجک ہے جس کا ادھارن ہے کہ لوگ سبح کے پرتیاشیوں کی گھوشنا تین چرڑوں میں کی گئی انہوں نے کہا کہ ہار کے ڈر کے کارن بڑے نیتا چناؤ سے کنی کاٹنے لگے ہیں کانگریس کے بڑے نیتا بھاپ گئے ہیں کہ اس بار ٹکٹ لے کر کوئی فائدہ نہیں ہے جیت بھاجبہ کی ہی سنشچت ہے جیہرام تھاکر تجربہ لے رہے ہیں اور کانگریس ساری سٹیتے جیتے گی اس پر آپ کا کیا بڑھ رہے ہیں وہ جیہرام تھاکر جی تجربہ لے رہے ہیں اور کانگریس سبھی سٹیتے جیتے گی دیکھیں ان کے بارے میں بہت زیادہ ٹپڑین نہیں کرتا ہوں بزرگ ہیں اور یہ مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ ہم تو بزرگ کی بات بہت زیادہ کہتے ہیں لیکن ایسی بھی سٹیتی نہیں ہے کہ ہم پہلی بار ہی جیت کر کے آئے ہیں ہم پانچی بار بلہن سباکل در ہیں پارٹی کے پردیش کے ادھرش کے ناتے بھی ہم نے کام کیا ہے منطری کے ناتے بھی کام کیا ہے سرکاریں آتی دیکھیں ہیں جاتی دیکھیں ہیں عمر کے ساب سے ان کا تضربہ ہوگا اس کے لئے مجھے کچھ نہیں کہنا ہے لیکن راج نیتک شیطر میں بائیس سال کا انفعب جو ہے وہ پریابت ہے یہ اس انفعب سے ہم چاروں سیٹیں جیتنے کی شمتہ رکھتا ہے سکھرام اور چندیل کی کانگریس میں چلے جانے کے سوال پر انہوں نے کہا بھاجپا کی سکھرام آئے ہی نہیں تھے تو جائیں گے کہاں بھاجپا کی صدد سطح صرف انیل شرم نے گرہن کی ہے اس لئے سکھرام ان کے پتا ہونے کے ناتے ان کے ساتھ کھڑے تھے سرش چندیل ہماری پارٹی کے ساتھ تھے پارٹی سے گئے اس بات کا دکھ جرور ہے چندیل کے دورہ کچھ بھاجپا نیتاؤں کے پارٹی چھوڑ کانگریس میں شامل ہونے کے سوال پر جیرام تھاکر نے کہا یہ وہ جانے پر ہم اتنا کہہ سکیں گے کہ کانگریس کے نیتاؤں بھی بھاجپا میں شامل ہونے والے ہیں اور کچھ ہو رہے ہیں چندیل جی نے کہا ہے کہ کچھ بھاجپا نیتاؤں جو ہے کچھ ہی دنوں میں کانگریس جوائن کرنے والے ہیں اس کے باتے ہیں یہ تو وہ جانے ہیں لیکن ہم نسبات کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے کانگریس کے نیتاؤں بھی بھاجپا میں شامل ہونے والے ہیں کچھ ہو رہے ہیں کچھ ہونے والے ہیں منڈی سنسل جوائن